حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا باری تعالیٰ انسان آپ کی نعمتوں میں سے کون سی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحت میں نے یہ واقعہ پڑھاتوں میں دنگ ہو کر رہ گیا صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے اور قدرت نے جتنی مہنہ پر منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر اور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے ہم میں سے ہر شخص سانے چار ہزار بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بیماریاں ہر وقت سرگر میں عمل رہتی ہیں مگر ہماری قوت مدافعت ہمارے جسم کے نظام ان حلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں مثلا ہمارا جسم روزانہ ایسے جراسیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں مگر جب ہم تیز چلتے ہیں جاغنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا موں کھل جاتا ہے ہم تیز تیز سانس لینے لگتے ہیں یہ تیز تیز سانسیں ان جراسیموں کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراسیموں سے بچ جاتا ہے دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھتی یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں شروع ہوئی مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی ہے جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھی مگر آج پتا چلا کہ دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں یہ بچے اس کی وجہ سے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہے چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کات کر حلق میں فٹ کر دی اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے ہمارا جگر جسم کا واحد عزو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری انگلی کٹ جائے بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں اگتا جبکہ جگر واحد عزو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے سائنسدان حیرت میں تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی آج پتا چلا جگر عزو رئیس ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے آپ جگر دوسروں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں قدرت کے چند ایسے موجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں موجزے چھپے ہوئے ہیں اور یہ موجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں ایک بے ہوشی کا مرحلہ رہ جاتا ہے ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے جب تک قائم رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص عرب پتی ہے ہماری پلکوں میں چند مسلز ہوتے ہیں یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے پچاس امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مقتلہ ہیں اور یہ صرف اپنی پلکیں اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے درجنوں ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسوں کے برابر مایا ہوتا ہے یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم سیدھا چلتے ہیں یہ اگر نہ ہوتا تو ہم سمت کا تائم نہیں کر پاتے ہم چلتے ہوئے چیزوں سے علجنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے دنیا کے سینکڑوں ہزاروں عمرہ آنسوں کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں لوگ صحت مند گردے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں آنکھوں کا قرینہ لاکھوں میں بکتا ہے دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں گردن کے مہروں کے خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے انگلیوں کے جوڑوں میں نمت جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعا مانگنے لگ جاتا ہے قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے دانت اور دار کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے شگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی عدویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھیریں مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی مون کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرج کرتے ہیں ہمارا میدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزہ پیدا نہیں کرتا اور ہم ان نعمتوں سے بھری دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں ہماری صحت اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور یہ کھایا ہوا حضم ہو جاتا ہے ہم چل سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں جھک سکتے ہیں اور ہمارا دماغ دل جگر گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے ہیں ہاتھوں سے چھو رہے ہیں ناک سے سنگ رہے ہیں اور مو سے چک سکتے ہیں تو پھر ہم سب اللہ تعالی کے فضل اور اس کے کرم کے قرضدار ہیں ہمیں اس مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو پوری دنیا کے خزانے خرج کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے ہم اپنی ریر کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے یا اللہ تیرہ لاکھ لاکھ شکر ہیں اگر آپ نے شکر ادا نہیں کیا تو جلدی سے شکر ادا کیجئے یا اللہ تیرہ لاکھوں کرو اندفہ شکر کہ تُو نے ہمیں صحت مند پیدا فرمایا ہے